موسیقی اتوار 8 ستمبر سال 2019 کے نیوز بلیٹن میں میں آپ کو خوش آمیدیت کہتی ہوں میں ہوں ہمیرا بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیوز رنبش اردو ہماری آج کی نشریات بلوچستان سمیت عالمی علاقہ خبروں پر مشتمل ہوں گی سب سے پہلے خبروں کی سرخیاں پیش کر رہی ہیں ہماری ساتھ ہی ریپورٹر سارین بلوچ پنجگور پاکستانی فورسز پر حملہ متعدد حلاق و زخمی حملے کی ذمہ داری بی اللف نے قبول کر لی کلات سے پاکستانی فورسز کی ہاتھوں ایک خاتون تین بچوں اور بھائی سمیت پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری طور پر لا پتہ بلوچ رہنماوں کی شدید الفاظ میں مضمت جرمنی میں راشد حسین بلوچ کی متحدہ عرب امارات سے غیر قانونی گرفتاری اور پاکستان حوالگی کی خلاف احتجاجی مظاہرہ یورپ پیرکن پارلیمنٹ کا متحدہ عرب امارات کی سفیر سے راشد حسین کی گمشدگی اور پاکستان حوالگی سے متعلق ایک ختمی جواب طلبی یوم آشورا پر کوئیٹا سمیت بلوچستان کے بیشتر ازلا میں موبائل نیٹورک بند کرنے کا فیصلہ کوئیٹا میں روڈ حادثہ ایک شخص حلاق دو افراد زخمی خیبر پختون خواہ میں پاکستانی فورسز پر حملہ حلاکتوں کی اطلاع پاکستان میں مختلف حادثات واقعات میں چودہ افراد حلاق متعدد زخمی بہارت وزیراعظم کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا پاکستان کی طرف سے کشمیر میں پاکستانی دہشتگرد داخل کرنے کا انکشاف امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کا طالبان سے مذاکرات سے محتل کرنے کا حیلان ایران نے آبنہ حرمز میں ایک اور تیل بردار جہاز پکڑ لیا عملہ گرفتار اسرائیل غرب اردن میں چاکو سے حملہ دو اسرائیلی زخمی اب خبریں تفصیل کے ساتھ پیش کر رہے ہیں ہماری ساتھ ہی ریپورٹر دوستین مراد بلوچ بلوچستان کے علاقے پنجگور میں گھات لگائے مسلح افراد نے پاکستانی فوج کی گشتی ٹیم پر حملہ کیا ہے جب وہ بازار سے واپس اپنے کیمپ جا رہے تھے اطلاعات کے مطابق ظلہ پنجگور کے علاقے پروم میں کلاکور میں اس وقت فارنگ کا سلسلہ شروع ہوا جب چار فوجی اہلکار بازار سے اپنے کیمپ کی طرف جا رہے تھے اینی شاہدین کے مطابق تین اہلکار موقع پر ہلاک ہوئے ہیں جبکہ پنجگور کے سیول ہسپتال ذرائع نے ہلاکتوں کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ تین اہلکاروں کی لاشیں اور ایک زخمی کو ہسپتال لایا گیا ہے جسے بعد ازاں کوئٹا منتقل کر دیا گیا ہے دوسری طرف بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے پنجگور کے علاقے پروم میں فوجی اہلکاروں کے ہلاکت کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ اتوار کے روز ان کے سرمچاروں نے پنجگور میں پاکستانی فوج کی پیدل سپائیوں پر حملہ کیا جہاں صبح گیارہ بجے پروم کے علاقے کلاکور میں چار فوجیوں پر اس وقت حملہ کیا جب وہ قریبی بازار سے واپس کیمپ کی جانب جا رہے تھے حملے میں تین فوجی اہلکار موقع پر ہلاک اور ایک زخمے ہوا ہے جبکہ سرمچار قابض فوج کے ساتھ طویل جھڑپ کے بعد کامیابی سے اپنے محفوظ ٹھکانوں میں پہنچ گئے ہیں بلوچستان کے علاقے کلات سے پاکستانی فورسز نے ایک خاتون کو اس کے بھائی اور تین کمسن بچوں کے ہمراں حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے خاتون اور بچوں کو اس وقت گرفتار کر کے لاپتہ کیا گیا ہے جب وہ کلات کے نواہی علاقے میں ایک مزار پر منت مانگنے گئے تھے اغوا شدگان میں عبدالعزیز 35 سالہ بی بی سلیمہ 10 سالہ بی بی فریدہ 4 سالہ بی بی جنت اور 1 سالہ زبیر شامل ہیں دوسری طرف بلوچ خاتون اور بچوں کی پاکستانی فورسز کے ہاتھوں اغوا کے خلاف سوشل میڈیا میں اتجاج کا سلسلہ جاری ہے اور بلوچ رہنما انہیں اس کی سخت مضمت کی ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر بزرگ بلوچ قوم پرست رہنما میر عبدالنبی بنگلزی نے اپنے ٹویٹر میں لکھا ہے کہ کل اغوا ہونے والے خاندان میں عبدالعزیز ولدہ حاجی رحیمداد بنگلزی سلیمہ بنت حاجی رحیمداد بنگلزی 10 سالہ فریدہ 4 سالہ جنت اور 1 سالہ زبیر احمد شامل ہیں بچوں سمیت عورتوں کا اغوا نما گرفتاری قابل مزمت اور پاکستانی حکمرانوں کے مو پر تمانچا ہے جو کشمیر کے مظالم پر روتے رہتے ہیں انہوں نے مزید کہا ہے کہ پاکستانی فورسز کے ہاتھوں بلوچ خواتین اور شیرخوار بچوں کی اغوا نما گرفتاری پاکستانی فورسز کی بلوچستان میں جاری انسانیت سوز جرائم کی تسلسل ہے اس سے پہلے بھی پاکستانی فورسز نے مشکے مکران ڈیرہ بکٹی اور کاہان سے بلوچ خواتین اور بچوں کو اغوا کیا تھا جو اب تک پاکستانی عذیت گاہوں میں قید ہیں بی ایل ایف کے سربراہ ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے ٹویٹر پر بلوچ خاتون اور چھوٹے بچوں کی جبری گمشدگی کو بلوچستان میں بربریت کی انتہا قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستانی آرمی نے سلیمہ بنگلزئی اس کے تین بچوں دس سالہ فریدہ چار سالہ جنت اور ایک سالہ زبیر اور اس کے بھائی عبدالعزیز کو منگچر میں بس سے اتار کر لاپتہ کر دیا ہے ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے مزید کہا ہے کہ اقوام متحدہ اور بین الاقوامی طاقتیں بلوچستان میں مداخلت کر کے بلوچ نسل کشی رکوائیں بلوچ نیشنل موومنٹ کے چیرمن خلیل بلوچ نے اس واقعے کی مزمت کرتے ہوئے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ عبدالعزیز اس کی بہن سلیمہ اور اس کے تین بچے دس سالہ فریدہ چار سالہ جنت اور ایک سالہ زبیر کو پاکستانی فورسز نے بلوچستان کے علاقے کلہ سے اغوا کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے بلوچ ریپبلکن آرمی کی کمانڈر گلزار امام بلوچ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اس واقعے سے متعلق اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ پاکستانی حکمران جو کشمیر پر شور مچا رہے ہیں وہ معصوم بچوں اور ان کے خاندان کی غیر قانونی اغوا کا جواب دے کہ ان کو کس جرم میں اغوا کیا گیا ہے تاہم تازت ترین اطلاعات کے مطابق کلہ سے گزشتہ روز پاکستانی فورسز کے ہاتھوں حراست بادلا پتہ ہونے والی خاتون اور اس کے بچے بازیاب ہو گئے ہیں خاندانی ذرین خاتون اور بچوں کی بازیابی کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ انہیں کلات شہر میں چھوڑ دیا گیا ہے جرمنی کی دارالحکومت برلن میں راشد حسین بلوچ کی متحدہ عرب امارہ سے گمشدگی اور پاکستان حوالگی کے خلاف ریلیز راشد حسین کمیونٹی کی جانب سے احتجاج کیا گیا احتجاجی مظاہرہ برلن کے مصروف ترین مقام برلن گیٹ پر امریکی اور فرانسیسی سفارت خانوں کے سامنے کیا گیا جس میں انسانی حقوق کے کارکنوں سمیت سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی اس موقع پر جرمن اور انگریزی زبان میں پانفلٹ بھی تقسیم کیے گئے برلن مظاہرے سے مقررین نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ راشد حسین کی بحفاظت بازیابی تک ہمارا احتجاج اور آگائی مہم جاری رہے گا مقررین کے مطابق پاکستان نے بلوچ سیاسی اور انسانی حقوق کے کارکنوں کو ہمیشہ لاپتہ کر کے قتل کیا ہے لیکن افسوس کے ساتھ اب اس گھناونی جرم میں متحدہ عرب امارات بھی حصہ دار بن چکا ہے مظاہرین نے جرمنی سمیت یورپ بھر کے محذب انسان دوستوں سے اپیل کی ہے کہ وہ راشد حسین کی بحفاظت بازیابی کے لیے اپنا کردار ادا کریں مظاہرین نے مزید کہا کہ پاکستان نے بلوچستان کو قید خانہ بنایا ہے جہاں راشد حسین جیسے ہزاروں سیاسی اور انسانی حقوق کے کارکن ٹارچر سیلوں میں عذیت سہ رہے ہیں اگر معذب دنیا نے اپنے خاموشی نہیں توڑی تو بلوچستان میں بدترین انسانی بہران جنم لے گا دوسری طرف ممبر یورپین پارلیمنٹ جوڈ کرٹن ڈارلنگ نے ایک خط کے ذریعے امارتی صفیر محمد عیسیٰ حماد سے انسانی حقوق کے کارکن اور بلوچ سیاسی کارکن راشد حسین بلوچ کی غیر قانون گرفتاری اور پھر پاکستان حوالگی کے بابت جواب طلب کیا ہے نارت ایسٹ انگلیٹ سے لیور پارٹی کے ایم ای پی نے اس پورے صورتحال پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے انہوں نے خط میں لکھا ہے کہ ایم ای پی نے مزید کہا ہے کہ پاکستانی نیوز چینلوں کے رپورٹ سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ ان تمام خدشات کے باوجود راشد حسین کو انٹرپول کے ذریعے پاکستان کے حوالے کر دیا گیا ہے اور میں نے ایک دستاویز دیکھی ہے جو ایگزٹ کے لیے وفاقی حکومت کے جانب سے جاری کیا گیا تھا اس دستاویز سے ظاہر ہوتا ہے کہ راشد حسین 22 جون کو متحدہ عرب امارہ سے پاکستان کے شہر نوشکی کے لیے روانہ ہوئے تھے جہاں کوئی عوامی ہوای اڈے موجود ہی نہیں ہے مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ راشد حسین کو سفری دستاویزت کے بغیر ہی متحدہ عرب امارہ سے ڈیپورٹ کیا گیا ہے دوسری طرف خط کی ایک کافی یورپی یونین کے خارج امور اور سلامتی پالیسی کے نمائندے فیڈریکہ مغیرینی اور یورپی یونین کے وفد کے سربراہ جین فرانسس واہ کیٹن کو بھی بھیجی گئی ہے یومی آشور کی موقع پر کوئیٹا سمیت بھلوچستان کے ساتھ ازلا میں موبائل سرویس بند رہے گی جبکہ کوئیٹا میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پہلے سے ہی پابندی ہے اور شہر کے داخلی و خارجی راستوں پر اکتر مقامات پر ناکے لگائے گئے ہیں جہاں جلوس کے روٹ کی ایک سو بی سے زائد سی سی ٹی وی کیمروں سے نگرانی کی جائے گی جبکہ حساس مقامات پر سیکورٹی کے لیے دو ہزار تین سو سے زائد پولیس اور ایف سی اہلکار تائینات کر دیے گئے ہیں کوئیٹا میں سمنگلی روڈ پر ایک ٹریفک حادثے میں ایک شخص جام بھک جبکہ دو زخمی ہو گئے ہیں جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے خائبر پختنخوا کے قبائلی علاقے خائبر ایجنسی کے تحصیل لنڈی کوتل میں پاکستانی فورسز کے اہلکاروں کو تاک میں بیٹے مسلح افراد نے فائرنگ کا نشانہ بنایا ہے فائرنگ کا واقعہ لنڈی کوتل کے علاقے شلمان میں پیش آیا ہے جہاں ایف سی اور خاصہ دار کے اہلکار موٹر سائیکل پر گشت کر رہے تھے فائرنگ کے نتیجے میں ایف سی کے دو اور خاصہ دار فورس کا ایک اہلکار ہلاک ہو گیا ہے واقعے کی ذمہ داری شدت پسند مذہبی تنظیم حضب الاحرار نے قبول کی ہے اور اپنے حملے جاری رکھنے کی دھمکی دی ہے کراچی کے علاقے گلستان جور بٹائی آباد میں سات محرم الحرام کے جلوس کا علم بجلی کے تارو میں ٹکرا گیا ہے جس کے نتیجے میں چار افراد جام بھاک ہو گئے ہیں لاہور کے علاقے اقبال ٹاؤر میں سیلنڈر پھٹنے سے ایک گھر کی چھت گر گئی ہے جس کے ملبے تلے دب کر تین افراد جام بھاک ہو گئے ہیں واقعے میں تین ماہ کے ایک بچے سمیت پانچ افراد زخمی بھی ہوئے ہیں دوسری طرف بنو میرا خیل میں دو گروپوں میں راستے کے تنازے پر فائرنگ سے تین افراد جام بھاک اور دو زخمی ہو گئے ہیں جبکہ پاک پتن میں اڈر نورپور کے قریب دو تیز رفتار کاریں ریس لگاتے ہوئے آپس میں ٹکرا گئی ہیں جس کے نتیجے میں چار افراد جام بھاک جبکہ ڈرائیور شدید زخمی ہو گیا ہے بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیل ڈوول نے انکشاف کیا ہے کہ پاکستان کی طرف سے لگ بھگ دو سو تیس دہشتگرد کشمیر کے مختلف حصوں میں داخل ہونے کے لیے تیار ہے انہوں نے یہ انکشاف بھی کیا ہے کہ بڑی تعداد میں ہتھیار سمگل کر کے کشمیر میں پہنچائے جا رہے ہیں اور لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ بد امنی پھیلائیں انہوں نے پاکستان کے بارے میں کہا ہے کہ وہ خیطے میں گڑ بڑ پیدا کرنا چاہتا ہے امریکی صدر ڈونل ٹرمپ نے طالبان کے ساتھ امن مذاکرات منسوخ کر دیئے ہیں امریکی صدر نے یہ اعلان سماجی رابطوں کی ویب سیٹ ٹویٹر پر کیا ہے امریکی صدر نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ طالبان سے مذاکرات قابل حملے کے بعد منسوخ کیے گئے ہیں جس میں ایک امریکی فوجی سمیت بار آفراد ہلاک ہوئے تھے ٹرمپ نے لکھا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو اپنی سودے بازی کی پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے لوگوں کو قتل کرتے ہیں امریکی صدر نے مزید لکھا ہے کہ چھوٹے مفاد کے لیے طالبان نے قابل حملے کی ذمہ داری قبول کی وہ مزید کتنی دہائیوں تک لڑنا چاہتے ہیں ڈونل ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ کیمپ ڈیویڈ میں طالبان رہنماؤں سے ہونے والی خفیہ ملاقاتیں بھی منسوخ کر دی ہیں کیمپ ڈیویڈ میں طالبان رہنماؤں اور افغان صدر سے الگ الگ ملاقاتیں اتوار کو ہونی تھی ایران نے آبنائے ہرمز میں ایک اور تیل بردار جہاز قبضے میں لینے کے بعد اس پر سوار بارہ فلپائنی باشندوں کو حراست میں لے لیا ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران نے کہا ہے کہ گرفتار افراد ایندن کی سمگلنگ گینگ کا حصہ ہے ایران کے طلبہ نیوز ایجنسی ایسنا نے صوبہ حرزمگان میں سرحدی محافظوں کے سربراہ کے حوالے سے بتایا ہے کہ تقریباً بیس لاکھ ڈالر مالیت کا ایک غیر ملکی بورٹ اور تین لاکھے قریب لیٹر تیل ضبط کر لیا گیا ہے اسرائیل کے علاقے غرب اردن میں چاکو کے حملے میں ایک اسرائیلی شخص اور اس کا بیٹا زخمی ہو گیا ہے اسرائیلی فوج کے مطابق ایک حملہ آور نے آزون میں دو اسرائیلی شہریوں پر چاکو سے حملہ کیا ہے جس وقت وہ اس قصبے میں علاج کے لیے داخل ہوئے تھے اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نے یہ بھی اطلاع دی ہے کہ سیکیورٹی فورسز کے اہلکار حملہ آور کو پکڑنے کے لیے کارروائی کر رہے ہیں آج کی نشریات کا یہی پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت دیجئے اگر آپ بلوچستان کے متعلق تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کریں ہمارے ویب سائٹ پتہ ہے www.zrumbish.com اگر آپ ریڈیو زرمbish نیوز بلیٹن روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں اور بل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیں شکریہ